میں ایک پودے رکھے ہوئے ہیں گھر کے اندر تو وہ پیلے پڑ جاتے ہیں اور گروہ بھی نہیں کرتے پودے نہیں کس چیز کے پودے ہیں ایک تو ایروکیریہ کے ہے دوسرے میرے گا یوکا کا ہے اچھا ایروکیریہ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں گھر کے اندر وہ پیلے پڑ جاتے ہیں سردیوں میں نہیں سردی گرمیوں میں پڑ جاتے ہیں گرمیوں میں بھی پڑ جاتے ہیں اچھا تو آپ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں خاص طور پر پہ آپ نے گیس کے ہیٹر بھی لگائے ہوئے ہیں اندر ہی ہیں اور پودے کے بالکل قریب ہیں نہیں قریب تو نہیں ہے تھوڑی فاصلہ ہے بہت تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہے نا لیکن یہ ہے کہ وہاں اس میں جب گیس کا ہیٹر لگاتے ہیں تو اس کے سامنے کو پانی بھی رکھتے ہیں آپ لوگ پانی تو رکھیں ہمیڈیٹی دیکھیں رتوبت کم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جب رتوبت کم ہو جاتی ہے وہ ماحول نہیں ملتا اس لیے پودے کو یاد رکھیں جو اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو باہر دھوب میں بھی تھوڑا سا رکھنا چاہیے کبھی دن کو ہفتے میں میری میری بیٹے تم ان کو آپ لوگ تھوڑا باہر لے جائیں ہفتے میں ایک دو دن جو ہے وہ دن کو دھوب میں دو تین گھنٹے وہ باہر رکھیں پھر آپ لے آئے اندر ایک تو یہ اس کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اس کو آکسیجن ملے گی اور دوسرے نمبر پہ یہ میں بتاؤں کہ آپ ان میں تھوڑا سا آپ کو این پی کے مل جاتے ہیں پیلے جب پڑے پڑ جاتے ہیں نا پتے تو اس میں لازمی کوئی کم ہی آ جاتی ہے نائٹروجن کی ہو گئی اسی طرح اور بھی بہت سارے مائنر ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو کھاد مل جاتی ہے یہ مارکیٹ سے آپ دکانوں پہ جائیں گی نا یہ یا نرسریز کی جہاں نرسریہ ہیں وہاں سے آپ کو پیکٹ مل جائے گا وہ ایک ایک دو دو چمچ جو ہے ان میں گملے میں ڈال کے پانی دے دیں اور بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بلکل اس کو خوشک بھی نہیں رکھنا یہ یاد رکھیں احتدال بڑی چیز ہے اس سے بہت اچھے آپ کے پودے ہو جائیں گے اس کے لاؤں ہم نے دھنیاں لگایا ہے کیاری میں تو جب اسے پھول نکلتے ہیں تو ہمیں چھوٹ چھوٹی کیری آ جاتی ہیں ہاں یہ دھنیوں پہ بہت چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں چھوٹی 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 تو اس کے لیے دھنیاں آپ سا سا تو اس کو استعمال بھی کرتی جائیں اگر ایک تھوٹا سا ایک نسخہ دیتا ہوں اچھے اگر ہری میرچ ہری میرچیں لے لیں چار پانچ چار پانچ لسن لے لیں لسن کی وہ کیا اس کو کہتے ہو وہ جوئے ڈلی جوئے ہوتے ہیں یا ڈلی ڈلی ٹھیک ہے ایک دوتی توریاں بھی کہتے ہیں توم کی توریاں نہیں کہتے ہیں لسن کی وہ لے لیں چار پانچ وہ لے لیں چار پانچ سبز میرچیں لے کے ان کو اچھی طرح کوٹ کے ایک چٹنی بنا کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کر لیں چھان لیں چھان کے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا پانی ڈال کے ایک آپ کے پاس سپری گن ہوگی گھر میں ہے نا وہ اس میں سپری ڈال کے ایک چھوٹی چمچ اس میں ڈال دیں صرف کے ملا کے یہ ان پہ دھنیے کے اوپر سپری کر دیں انشاءاللہ والد تعالی وہ چھوٹیاں چھوٹیاں جو آپ کہہ رہی ہیں چھوٹ چھوٹ کیڑے جو آ جاتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اچھے اس کے لئے ڈال صاحب نے لان پودے لگایا ہے نا پھلوں کے جی تو انتی زیادہ پھل نہیں آتا وہ پھل آئے گا اس کے لیے بھی آپ کو اس کی خوراک کا انتظام کرنا پڑے گا لیمون طور پہ بالکل نہیں آتا اس کو بیٹے وہ پوری ٹکنالوجی ہے اس کی بھی اس کو اچھی خوراک دیں اور اس کو دھو بھوب لگتی ہے جی لگتی ہے لان میں تو ان کو اگر یہاں اسلام آباد میں بہت سارے پھل دار پودے ہیں جن کو بڑا پھل لگتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خوراک کا انتظام کیا جائے سردیوں میں آج کل خاص طور پر نومبر دسمبر میں گلی سڑی خاد ڈالی جاتی ہے ساتھ اس کے بعد مارچ میں اس کو خاد ڈالیں اسی طرح مئی میں تو یہ آپ کریں گی تو انشاءاللہ بہت زبردست قسم کے اس کو پھل لگیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ